آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی زوجہ موطلوان حضرت سارا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم میرے خوابین میرے سرداج اتنے محوان آگئے ہمارے پاس بھی گھنٹو نہیں ہے ان کو کہاں سے چھلائیں آپ ایسا کریں مصر میں جو آپ کا خلیل ہے نا مصر میں جو آپ کا دوست ہے آپ اس کے نام میں چٹھی لکھتے ایک خد لکھتے اور ادھر اپنے مناسبوں کو تیم ہو رہے سوالیاں تیم ان کو بھیج دیں اس کو لکھتے میرے خادمین آرے ہیں ان بوروں کو جو میں بھیج رہا ہوتا ہے تم اسے بھرکے بھیج دو حضرت دیبہ ہی خوش دو فرمایا اچھی خجمیز تھی آپ نے ایک کرچے لکھ دی خد لکھ دیا ملازم کو بنایا خادمہ کو بنایا سوالیاں تھی اور بورے دیئے اور ان کو بھیج دیا اپنے مصر کے خلیل مصر کے دوست کے بارے خلیل کہتے ہیں دوست اب یہ سوالیاں مہار پہ پہنچیں بورے پہنچے اپنے پہنچے جو برچی دکھائی خب دکھایا اس نے پڑھا پڑھنے کے بعد اس نے کہا حضرت ابراہیم کو چاہیے میں دیتا ان کی زوجہ کو چاہیے میں دیتا اتنا وافر مدار میں گندوں میں نہیں دے سکتا یہاں پر کچھ احسانی ہے اب یہ سارے غلام یہ سارے قادمی مایوس ہو یہ تو گندوں نہیں دے رہا اور ادھر شہر کا شہر آ دیا ایک ابراہیم کے لنگر سے ہم کھانا کھائی گیا سب مایوسی کے حالت میں جب موٹنے لگے لگے تو کسی نے تجویز دی ایسا کرتے ہیں ان گوروں کے اندر ہم ریتی بھر لیتے ہیں بجری بھر لیتے ہیں مٹی بھر لیتے ہیں جب ہم پہنچیں گے تو شام کا وقت ہوگا وہ بلندی میں کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور جب ہم یہ بھورے لے کے پہنچیں گے تو خوش ہو جائیں گے کہ مصر میں جو حضرت ابراہیم کا خدیر ہے دوست اس نے کندو بھیج دی کہا چلو ایسا ہی کرتے ہیں اب خانی بھوروں کے اندر بجری بھر لی ریتی بھر لی بڑی بھر لی بوریوں کے موسیدی کے گئے اب یہ سوالی میں جب پہنچیں واقعی وہ لوگ کھڑے ہو کے چھٹے انتظار کر گئے تھے خوش ہو گئے اوہ اوہ کندو آ پہ مصر میں جو ابراہیم کا خدیر ہے اس نے کندو بھیج دی اب صبح ہمیں تبراہ ناشتہ ملے گا اچھا ماشتہ ملے گا وہ ایتی بنام کے ساتھ سو گئے صبح ہمیں صبح حضرت ابراہیم کی اہلیات حضرت سالہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہونے کے بعد جب اپنے سہن کو دیکھا بورے پھرے پھرے سہن میں خوش ہو گئی کہ میرے خوابین جو مصر کا خلیل ہے اس نے کندو بھیج دی ہے بہت خوش ہوئی مفسرین فرماتے ایک بورے کے قریب آئی گا جب بورے کا موں کھولا اپنی سمان کو سمان اللہ سے تک رکھنا جب بورے کا موں کھولا اللہ نے اس ری کی بجری کو نفیز کندوں میں تبدیل فرماتے مفسرین فرماتے جدنے بوروں کے موں کھولے اللہ نے سب کو کندوں میں تبدیل فرماتے اور یقینا یہ حضرت سارہ کے ہاتھوں کی برکت دیکھو نا حضرت ابراہ فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بیٹے ہوئے فقیرانہ لباس پہلے حضرت نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بعض بندیں ایسے بھی ہیں جب تو ان کا لباس دیکھویا تو کھن کھا لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگنہ ان کا کیا مقام ہے فرمایا اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹے نا اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے اپنا لوگ پر فقیرانہ لباس پہلنے کے بیٹے ہوئے ایک سوزہ در گزرہ ہے چینی کے بورے لے کر کہ بازار میں جا کر کے اس کو فروح کریں گا سوچنے لگا کہ تو تھوڑی دیر آرام کرتا آرام کرنے کے لیے جس جگہ پر بیٹھا بابا صاحب فراور میں بیٹھے ہوئے بابا صاحب نے اسے پوچھا ان بوروں میں کیا اس نے لباس دیکھا بیون لگے ہوئے فقیرانہ لباس کہنے لگا کہیں بابا جی اس سے چینی نہ مانگ لیا کر کہنے لگا بابا جی اس میں نمک ہے بابا صاحب نے فرمایا اچھا تم کہتے ہو نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا اب یہ بورے لے کر یہ منٹی میں پہنچا تاجروں نے پوچھا کیا لے کر کے آیا کہا میں شکر لے کے آیا کہا ذرا دیکھا بورا 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 تو اس میں نمک ہے دوسرا بورا بورا تو نمک ہے تاجر کہنے لگے ہمیں خریدار کہنے لگے ہمیں بے وقوع بناتا لائے نمک ہے اور کہتا ہے شکر اب یہ سر وقڑ کر کے بیٹھ گیا اپنا سر دھننے لگ گیا یہ کیا ہو گئے میں نے خود شکر اس میں ڈرگوائی تھی خود بورا کے موں اپنے سامنے بند کروائی تھی یاد کرتا رہا کرتا رہا تو ہو اس کو بات یاد آگئی کہ جب میں پاپ قطن سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک گزرک بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ کہیں مانگ نہ لے اور میں نے کہا اس نے نمک ہے تو انہیں کہا نمک ہی ہوگا وہ تو عام بندہ نہیں ہے وہ تو اللہ کا ولی لکھتا ہے دوبارہ بوروں کے موسیئے گئے سواریوں پر لا دے گئے واپس لوگے اتفاق کی بات کہ بابا صاحب اسی جگہ پر موجود اب بابا صاحب کی جب خدمت میں آیا گا اب سلام کرنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ اب جوتے پڑے گا اب پتا چلا کہ اختاوانوں کا مقام کیا ہوتا آگر کے بیٹھا برابر میں بابا صاحب نے فرمایا مسکراتے ہوئے بتاؤ اس دوروں میں کیا ہے کہنے لگا بابا صاحب مسکرائے بابا صاحب نے فرمایا بتاؤ ان دوروں میں کیا ہے وہ کہنے لگا اب اب کے ساتھ جوتے پڑے اب اب سے کہنے لگا حضور ان پوروں کی اندر تو شکر ہے چینی ہے بابا صاحب مسکرائے فرمایا تم کہتے ہو چینی ہے تو اس میں چینی نہیں ہوگی شکر ہے تو اس میں شکری ہوگی جب آگے پڑا اور پوروں کے جب موں کھولے اطلاع تعالیٰ نے نمک کو شکر میں تبدیل فرما دیا دوستو بات یہ ہے یہ اللہ والوں کی نسبت جب بابا صاحب ہو جائے کسی سے اطلاع ورمبر وہ چیز بھی ٹھی ہو جاتی ہے حضرت سالہ نے جتنے بورے کھولے اللہ ورمبر نے سب نفیذ گندوں میں تبدیل فرما دیئے حضرت سالہ خواتین کو بلاتی ہے گندوں پیسی گئی آٹا بن گیا اب مفسرین فرماتے ہیں روٹیاں پکنا شروع ہو گئی مفسرین نے یہاں تک لکھا یہ پراتے اور شیرمان جو ہم کھاتے ہیں نا آج یہ حضرت عبراہیم کے دور میں بھی موجود تھے پراتے پکنا شروع ہو گئے شیرمان پکنا شروع ہو گئے حضرت عبراہیم نین سے بیدار ہوئے میں حیران ہوتا ہوں اللہ والوں کا اللہ سے تابق کتنا مضبوط ہوتا ہے دیکھئے حضور نے فرمایا کہ جب انبیاء کرام سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے سننے سے نین نہیں ٹوٹتا اور حضور نہیں ٹوٹتا اور اگر ہم سو جائیں تو حضور ٹوٹ جائے حضرت عبراہیم بیدار ہوئے میری طرف توجہ رکھو اپنی زبان کو سبان اللہ سے تر رکھنا حضرت عبراہیم بیدار ہوئے اپنی زوجہ اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے پاس آئے اور حضرت سارہ کو دیکھا وہ مصروف ہیں روٹیا پکانے میں پراتے پکانے میں وہ مصروف ہیں جناب شیرمان بنانے میں تو حضرت عبراہیم نے مسکراتے ہوئے پوچھا سارہ یہ گندوں کہاں سے آگئی عرض کی حضور وہ جو آپ کا مصر کا خلیل ہے نا مصر کا دوست اس کے یہاں سے گندوں آئی ہے فرما